جی زنب اب ہم ارگنیزیشن مارکٹنگ سٹیٹیجی میں اپنا کہلیں کہ آخری ٹاپیک جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ریٹرن اور مارکٹنگ انویسٹمنٹ دیکھئے ایک زمانے میں مارکٹنگ کرنے پر جو کچھ خرچ کیا جاتا تھا وہ ہمارا ایکسپینس ہوتا تھا اب ایک نئی اپروچ جو ہمارے سامنے آئی ہے اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں ایک یہ کہ جو آپ مارکٹنگ کی مد میں خرچ کرتے ہیں وہ آپ کا ایکسپینس نہیں ہے بلکہ آپ کی انویسٹمنٹ آپ یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ کیوں انویسٹمنٹ چونکہ انویسٹمنٹ کے ساتھ ہمیشہ ایک ایسٹ کی جنریشن کا کونسپٹ اسوسییٹیڈ ہوتا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ اگر کرتے ہیں تو کوئی ایسٹ جنریٹ ہوتا ہے آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں بالکل ٹھیک اور آئی اپریشیٹ یو اینگل آف ٹیکنگ آف دس کونسپٹ بھائی اس میں کون سا ایسٹ جنریٹ ہو رہا ہے بھائی آپ کا برینڈ جنریٹ ہو رہا ہے چونکہ مارکٹنگ میں آپ جو بھی ایفٹ کرتے ہیں آپ ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں آپ پیکجنگ کرتے ہیں آپ پرموشن کسی بھی اینگل سے کرتے ہیں یا مارکٹنگ میں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ریزلٹنٹلی آپ کی ریپیوٹ بیلڈ ہوتی ہے آپ کا برینڈ بیلڈ ہوتا ہے اور جو آپ کا برینڈ ہے وہ بنیادی طور پر آپ کا ایسٹ ہوتا ہے لہٰذا what you spend in terms of marketing this is basically your investment اب یہ بھی ہے اور اس کے بعد اب اگلا ایک سوال اٹھایا جانے لگا ہے کہ ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے آپ اس کو expense نہیں کہیں آپ اس کو investment کہیں اگر آپ اس کو investment کہیں تو پھر ہمیں بتائیں what is the return on this investment تو اب دنیا میں کیونکہ quantification کا رواج control اور implementation کے انگل سے بہت بڑھتا جا رہا ہے تاکہ چیزوں کو بھائی measure کریں quantify کریں تاکہ دیکھا جا سکے کہ resources ضائع تو نہیں ہو رہے تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جنابِ علی یہ بھی دیکھیں کہ the penny or the پیسہ spent in terms of marketing what is the return on that اس سے آپ کی sale میں کتنا اضافہ ہوا اس کے لئے بہت ساری techniques استعمال ہوتی ہیں وہ techniques ابھی principles of marketing کے course کے scope میں نہیں ہوتی وہ marketing management یا strategic marketing کے scope میں آتی ہیں یہاں صرف میں آپ کو اس بات کے اوپر sensitize کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ marketing کریں تو angle اپنے ذہن میں رکھیں کہ what is the return on marketing investment اگلی چیز جس کے اوپر آپ کو ضرور دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری discussion تھی وہ ساری discussion کے اندر ہم نے یہ learn کیا کہ جب آپ analysis کرتے ہیں تو اس سے آپ کے سامنے ایک swot بنتا ہے strength, weaknesses, opportunities and threats یہ threats وہی ہے جس کو میں challenges کے نام سے پکارتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں threats کی جگہ پر لفظ challenge استعمال کرنا چاہیے چونکہ وہ زیادہ positive لفظ ہے لیکن threat میں نے آپ کو اس لیے اس کے سامنے رکھا ہے چونکہ عام طور پر یہ threat کا لفظ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو آپ کی جو strengths ہیں وہ آپ کے plus ہیں weaknesses آپ کے minus ہیں environment جو آپ کو opportunities جو آپ کو موقع دے رہا ہے وہ آپ کی opportunities ہیں اور جو آپ کے لئے difficulties پیدا کر رہا ہے وہ آپ کے لئے threats ہیں تو strategy development کے اندر ہمیشہ آپ اپنی strengths کے اوپر build کرتے ہیں اور opportunities کو exploit کرتے ہیں I hope this is clear for all of you thank you دیوہ 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 دیوہ